تحریک انصاف کا جلسہ پولیس کو کروڑوں میں پڑ گیا بیس اگس سے اب تک کنٹینرز بلو کی مد میں دس کروڑ سے زائد کی رقم ادا کی گئی ہے فہد بشیر رمائن نمائندی ہمارے ساتھ موجود ہے اس پر ان سے تفصیلات حاصل کریں گے فہد بشیر کل ہم نے دیکھا ہر جگہ رکاوٹے لگی ہوئی تھی اور پھر مزید اس کے علاوہ انفرسٹرکچر کی ضرورت تھی تباہم تر غلط راستوں کو بلوک کرنے کے لیے جہاں سے مشکلات پیدا ہو سکتی تھی کیا ڈیٹیلز دی گئی ہے فائننشل دیکھیں بکل اسلامباد میں تحریک انصاف کے جلسہ ہے اس میں پولیس کو کروڑوں روپے میں پڑ گئے ہیں کیونکہ پولیس ذرہ نے ہمیں بتایا کہ کنٹینر کے بل کی مد میں اسلامباد پولیس نے دس کروڑ سے زیاد کی رقم ادا کیے اخراجات کنٹینر اور پولیس کے کھانے کی مد میں کیے گئے ہیں جبکہ پولیس ذرہ کی مطابق سے یہ بتایا گیا کہ بیس اگرس کو اسلامباد میں ایک سو پچاس کنٹینر پونٹا گئے تھے یکم ستمبر کو اسلامباد میں مزید ایک سو کنٹینر رکھے گئے جبکہ ذرہ کے مطابق سات ستمبر کی رات کو دو سو پانچ مزید کنٹینر اسلامباد میں رکھے گئے تھے تحریک انصاف کے جلسے کے دوران اسلامباد پولیس کے اہلکاروں کو دو وقت کا کھانا دیا گیا تھا جبکہ ذراعہ پلیس کا یہ بتا رہا ہے کہ دو وقت کھانے کی مات میں پچیس لاکھ روپے ادا کیے گئے جبکہ اسلامباد میں فیلال چار سو سے زید کینٹینر ابھی بھی موجود ہیں سیاسی سرگرمیاں ختم ہونے کے باوجود تحال کینٹینر مکمل طور پر اٹھائے نہیں گئے بہت شکریہ فاہد بشیر خبر کی تفصیل دی